اب روک کرتے ہیں اٹھارہ ہزاری کا جہاں دریائے جیلہ میں تغیانی کے باعث پچیس سے زائد دیہات دریائے آب آگے ہیں ہزاروں اکر فصلیں تباہ ہو گئی اسی حال سے مزید جانتے ہیں ہم آپ پر موجود نمائندہ سٹیٹی نیوز آصف اکبال جی آصف کیا تفصیلات ہے آپ اکبال جی بلکو دریائے جیلہ میں اٹھارہ ہزاری کے مقام پر تغیانی آنے سے پچیس سے زائد جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں زیر آب آنے والے دیہات میں اٹھارہ ہزاری کوٹ ملدے ساجر ماچیوال جبکہ ان کے ملحقہ جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں زیر آب آنے والے دیہات میں جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں جبکہ جو وہاں کے رہیشی ہیں ان کے مکانات کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ دریائے جیلہ میں تغیانی کے بیعث جو زمین کا کٹاؤ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اضافہ کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے مکان وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں جبکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ تحصیل انتظامیہ اس صورتحال سے مکمل طور پر بے خبر ہے مگر ہماری وزیر اللہ پنجاب اور وزیر آزم پاکستان سے اپیل ہے کہ صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے